بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر آپ کو گزشتہ عید مبارک سب کو ہمارے اسمبلی کے آپ کو مبارک سعداد صاحب آپ کو عمرہ مبارک آپ کو گزشتہ پی ایس ڈی بی کا لیپ سونا بھی مبارک جناب سپیکر اگست دوہزار اٹھارہ میں اس اسمبلی کے تمام راکین نے الف لیا بلوچستان میں بلوچستان کے گمبیر مسائل بلوچستان کے کرمناک جو حقیقتیں ہیں دردناک حقیقتیں ہیں ان کو ہم اپوزیشن کے راکین مسلسل اس اسمبلی کے فورم پر بڑے مدلل انداز میں اپنے حکومتی راکین اور دوستوں کے سامنے لاتے رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک واحد ادارہ ہے جہاں پر ہم بلا تفریق ہم کسی ایسیت کے کسی حکومتی عودے کے ایسیت کے جب یہاں بیٹھتے ہیں ہم سب کی ایسیت ایک ممبر کی ہوتی ہے برابری کی بنیاد پر اور آپ کو یاد ہوگا شاید بلوچستان کی سیاسی تاریخ میں یا بلوچستان کی پارلیمانی تاریخ میں یا بلوچستان کی صوبہ اسمبلی کی تاریخ میں پہلی دفعہ مسلسل ایک سال تک پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان یعنی بلوچستان کی ترقی کا جو جامعہ منصوبہ ہے اس میں جو فلوز ہیں اس میں جو خامیہ ہیں اس میں جو گیپ ہے اس کی ایت ساخت اور اسٹرکچر میں جو فالٹس ہیں ان کو ہم نے ایڈنٹیفائی کیا تاکہ بلوچستان کو ایک اچھی طویل المیاد مستقل مزاج اور بلوچستان کو ایک ایسی پی ایس ڈی پی یا ترقی کا ایک جامعہ منصوبہ دیں تاکہ کم از کم ہم دنیا کے باقی قوموں کے برابر تو نہیں آسکتے لیکن کم از کم یہ اپنے امسایہ صوبوں کے تو برابر آ جائیں جہاں امارے لوگ ابھی برئی علاج اور موالجے کے لیے جاتے ہیں جہاں ابھی بھی امارے لوگ اپنا پیٹ کار کر اپنے بچے تعلیم کے لیے بیچتے ہیں جہاں پر امارے بے روزگار نوجوان ابھی تک دیاری کرنے ریڑی چلانے بوٹ پالش کرنے جاتے ہیں اپنے امسایہ ملک ایران جاتے ہیں ہم نے کہا کم از کم یہ ہے کہ یہ حکومت نوجوان اور اچھے منتخب عراقین پر مشتمل ہے اور ہم تفصیل کے ساتھ اس پر بیس کریں گے لیکن افسوس کی بات ہے جناب والا کسی دن کا بھی اخبار دیکھ لیں کتنی تل خقیقت ہے بلوستان کی تصویر بلوستان کا کرب اس خلجی نوجوان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلوستان میں مایوسی محرومی کی صدق پہنچی ہے عید کے دوسرے دن بے روزگاری بدحالی غربت افلاس اور مایوسی کے باعث ایک نوجوان اپنے معصوم بچوں کو قتل کر کے اپنی بیوی کو قتل کر کے اور خود بھی خودکشی کر کے یہ بہت بڑا پیغام چھوڑ جاتا ہے بلوستان کے لئے سردار کوئی بھی مسئلہ ہو امور آپ آپ اگر عزرت عمر کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے طرز حکمرانی نہیں کر سکتے کم از کم آپ اس ملک میں صوبے میں آپ کو خدا و انتبارک تعالیٰ نے چھوٹی موٹی حکمرانی دی ہے کسی کا درد کسی کا کرب کسی کا عمل اس کے کتنے بھی پہلو ہوں لیکن اس طرح کے افسوسناک پہلو اور گلی گاؤں پوچھے میں بلوستان میں اس وقت رونما ہو رہے ہیں مایوسی کا یہ عالم ہے تعلیمی آفتہ لوگ اپنی ڈگریوں اٹھا کے ہمارے سامنے اس اسمبلی کے آکے جلانا شروع کر دیتے ہیں ہمارے خاران میں سے عید کے دن ایک نوجوان ایران میں ازاروں کی تعداد میں خاران سے لوگ ایران میں پڑے لکھے لوگ بوت پالش وہاں پر کوئے کودنے کا کام چوکیداری کا کام کچھرے اٹھانے کا کام کرتے ہیں اور ان میں سے ایک نوجوان جو مائیگیری کیلئے گیا تھا اس کی کشتی وہاں پر ایک پاڑ سے ٹکرائی اس کی لاش ابھی تک سات دن سے زائدان کے آسپیٹل میں پڑی ہے لانے کے لیے ہم موتاج ہیں یہ دردناک اور کربناک بلوستان کی تصویر یہ اور آج کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں کوئی ایسا دن نہیں جاتا بلوستان کی سڑکوں پر یہ جو پول سرات بنائے گئے ہیں پول سرات کی طرح بھی سب زیادہ پتلے جو بلوستان کی سڑکیں ہیں روزانہ یہ جنابیوال آج کا اخبار ہے وندر جام صاحب محترم کا علاقہ ہے تیز رفتار وین ٹرک سے جا ٹکرائی ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد جام بہاق کسی اور صوبے میں ایک ہی نسل کے ساتھ جانور بھی اگر علاق ہو جائیں تو اس پہ واویلا مجھ جاتا ہے ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد جام بہاق ہو جاتے ہیں اور ہم یہاں پر سیاست سیاست کھیلتے ہیں حکومت اور اپوزیشن کھیلتے ہیں ہم خدا وائد شاید ہے جس دن ہم نے پی ایس ڈی پی دو ازار اٹارہ اور انیس پر بیس کی ابتدا کی ہم نے اسی نکتہ نظر کو مد نظر رکھا کہ بلوچستان کو ایک طویل المیاد ترقیاتی پالسی چاہیے جس کے تحت بلوچستان میں جو چیاسی فیصد غربت ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے بلوچستان میں اٹھارہ لاکھ بے روزگار ہیں اس کا خاتمہ کیا جا سکے بلوچستان میں انسانی وسائل زیرو فیصد زیرو فیصد یعنی ترقی کی اس کی شرعہ ہے یعنی ہم کوئی بھی ایسا انسان پیدا نہیں کر پا رہے ہیں جو دنیا کی کسی اچھی انڈسٹری میں دنیا کی کسی اچھے ادارے میں دنیا کی کسی اچھے امسایہ ملک میں جا کے کام کر سکے ہم بلوچستان پہلے میڈلیسٹ کا میڈلیسٹ جو ہے بلوچستان کا ہمارا باسکٹ ہوا کرتا تھا ہمارا فوڈ باسکٹ تھا ہمیں وہاں سے روزی روزگار اور خوراک ملتا تھا آج پورے بلوچستان سے ماں صرف اونٹ چروانے کے لیے کچھ نوجوان جاتے ہیں بلوچستان کے بلوچ اور پشتون نوجوان باقی نہ تو ہم انجینئر بیج سکتے ہیں نہ تو ہم اگریکلچرز بیج سکتے ہیں نہ ہم ڈاکٹر بیج رہے ہیں نہ ہم ایکسپرٹ بیج پا رہے ہیں یہ خامیہ جنابے والا اسی پی ایس ڈی پی کی ہیں جب تک آپ بلوچستان کے اندر ایک جامعہ ترقی کے پیولیو نہیں بناتے بلوچستان میں بدامنی غربت افلاس محرومی خودکشیاں یہ جاری رہیں گی اور یہ بلوچستان کی کچھ حقیقتیں ہیں جنابے اللہ حسین دارڈور حسین اب میں جنابے سپیکر صاحب دو ازار اٹھارہ انیس کی پی ایس ڈی پی تین سو اٹھاسی ارب روپے کی تھی اس میں ہم غیر ترقیاتی اخراجات کو نکال دیتے ہیں اس پر بات نہیں کرتے ہیں گو کہ اس میں بھی بہت سے فالٹس ہیں فلوز ہیں لیکن جو ترقیاتی جو امارا عصہ تھا وہ اٹھاسی ارب روپے کا تھا ہم اسی دن سے کہہ رہے تھے کہ آپ ایک منی بیجٹ لائیں آپ بلوچستان اسمبلی میں ایک کنسلٹیٹو پروسس کے تحت جو پی ایس ڈی پی گزشتہ حکومت نے بنائی تھی جنابے والا میرے خال میں جو کنسلٹیٹو پروسس کے تحت ایک پی ایس ڈی پی بنی تھی وہ نہیں بن سکی تھی آپ اس اسمبلی میں لے آئیں اگستہ و سپتمبر میں ہم نے یہ مشورہ دیا وہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے بلوچستان کے تقریباً ساٹھ سے باسٹھ ارب روپے لیپس ہوئے اب لیپس کیا ہے کوئی بھی حکومت جب اس فورم سے کوئی بجٹ پاس کرتا ہے وہ ایک کمیٹمنٹ ہے لیڈی صاحب یہ لیپس ہوتا کیا ہے یہ لیپس کمیٹمنٹ ہے وعدہ ہے اگر کوئی وعدہ کر کے وفا نہ کرے اس کو کیا کہتے ہیں جناب سپیکر بدعیدی کہتے ہیں غلط وعدے غلط منصوبے بنا کے امن لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں پی ایس ڈی پی کی کتاب میں کہ ہم آپ پہ ایک سال میں اٹھاسی ارب روپے خرچ کریں گے وہ اسمبلی بتاتی ہے بعد میں جناب والا پولے سار کے بعد بیس ارب روپے خرچ ہوتے ہیں ساٹھ ارب روپے لیپس ہو جاتے ہیں یعنی آپ نے عوام کے ساتھ اس فورم کے تحت جو وعدہ کیا جو کمٹمنٹ کی آپ اس کمٹمنٹ پر پورے نہیں اترے تو جب آپ کسی کمٹمنٹ پر پورا نہیں اترتے ہمارے معاشرے میں اس کی سزا ہوتی ہے اس کی اکاؤنٹیبلیٹی ہوتی ہے کوئی اعتصاب ہوتا ہے ہے کوئی میکنزم اس ملک میں میں سمجھتا ہوں اس خلجی کا اس کے معصوم بچوں کا سڑکوں پر مرنے والے انسانوں کا سب کا خون ان آکموں کے اوپر ہے جو وہ کمٹمنٹ پورا نہیں کر پاتے ہیں اگر وہ سات ارب روپے کسی نہ کسی طریقے سے خرچ ہوتے تو میں یقین سے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان میں کسی حد تک دو سے چار پرسنٹ تک جو ہے آپ کا مسکم بلوچستان میں مایوسی اور محرومی کو ختم کر پاتے ہیں لیکن افسوس کے بعد کہ ہم وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر پائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو ازار اٹھارہ انیس شاید مورنخ اس بات کو ضرور لکھیں گے کہ یہ اکانٹیبلیٹی کس کی ہونی چاہیے حکمرانوں کی ہونی چاہیے حکومت وقت کی ہونی چاہیے بیروکریسی کی ہونی چاہیے اسلام آباد کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے پیسے نہیں دیئے یا سب کا حکمرانوں کی جنہوں نے ایسی غلط پی ایس ڈی پی بنائی تو اگر آپ اچھی پی ایس ڈی پی بنائیں گے آپ آنے والی سات سے آٹھ دنوں میں آپ ایک بجٹ پیش کرنے والے ہیں اسی میں جو ایجنڈے میں ہیں دوہزار انیس اور بیس کا آپ دوبارہ ایک کمیٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں آپ ایک کمیٹمنٹ جب کرنے جا رہے ہیں ہم نے اسی وقت آپ کو کہا تھا کہ جنابے والا بلوچستان کی ترقی کیوں رکی ہوئی ہے بلوچستان میں معاشی اور معاشرتی ترقی کا جو نمو ہے یا شرعہ ہے جو ریٹ ہے جس کو کہتے ہیں وہ کیوں بلکل سکوت اور جامعہ جو وہ کیا کہتے ہیں جموت کا شکار ہے وہ اس لیے آؤٹپوٹ اور آؤٹکم سے ریلیٹڈ نہیں ہے دنیا کے اندر منیجمنٹ کا فانیشل منیجمنٹ کے جو فریمورک بنتے ہیں پروجیکٹ منیجمنٹ کا ہوتا ہے بجٹ میکنگ کا پروسس ہوتا ہے وہ چند اصولوں کی بنیاد پر ہوتا ہے جب آپ 388 ارب روپے 390 ارب روپے بے شک آپ کا بجٹ 420 ارب روپے کا ہوگا یہ بیسہ ہے اس کو کہتے ہیں انپوٹ آپ کا آؤٹپوٹ اور آؤٹکم کیا ہے آپ کا ریزلٹ کیا ہے کیا ابجیکٹیو اچیو کرنا چاہتے ہیں 420 ارب روپے بلوشستان میں ایک سال خرچ کر کے آپ کے پاس کون سا بینچ مارکنگ ہے کہ بلوشستان میں 80 فیصد غربت ایک سال میں 420 ارب روپے ڈالنے سے اتنی فیصد کم ہو جائے گی آپ نے اپنے بجٹ میں کیا ایسا انڈیکیٹر دکھایا ہے بنایا ہے آپ نے کون سا انڈیکیٹر بنایا آنے والے بجٹ کے لیے کہ بلوشستان میں 18 لاکھ نوجوان کوئی اور خلجی اپنے معصوم بچوں کو پھر جو عید کے دن زبا نہ کر پائے قتل نہ کر پائے شہید نہ کر پائے کیا آپ کے پاس انڈیکیٹر ہے کہ آپ بلوشستان کے 18 لاکھ نوجوانوں کو آنے والے ایک سال میں کس طرح ملازمتوں میں یا ان کے لیے ملازمتوں کے مواقع پیدا کریں گے یا ان کی انسانی وسائل کی ترقی میں کرارہ کریں گے کیا آپ کے پاس کوئی بینچ مارک ہے کہ بلوشستان میں 50 فیصد 52 فیصد بچے غزائیت سے محروم ہیں جو کل کی اکنومک سروے رپورٹ میں اخباروں کی زینت بنی ہے بلوشستان کے لیے سب سے بڑی بدنامی کی وجہ ہے کہ بلوشستان غزائیت سے محروم لاغر بدن چھوٹے پن چھوٹے قد کا جو ہے شکار والے بچے دنیا میں سومالیا کے بعد سب سے زیادہ بلوشستان میں پائے جاتے ہیں کیا آپ نے بینچ بارکنگ کی ہے کہ میں 420 ارب کو یہ میرا انپوٹ ہے یہ میرا آؤٹپوٹ ہوگا یہ میرا آؤٹکوم ہے اور یہ میرا ریزلٹ ہے کیا آپ نے کوئی اس طرح کی بینچ بارکنگ آپ نے اسمبلی میں بجٹ سے حوالے سے کیے نہیں کیے کیا آپ نے 420 ارب روپے جو جگانے جا رہے ہیں آپ نے جنابے والا کوئی بینچ بارکنگ کی ہے کہ ہمارے یہ خاندان کے خاندان جو سڑکوں پر محترم اسد صاحب 22 لاشیں لے کے گئے اسی ایوندر اور لس بیلا سے سات لاشیں آج گئیں کلہ صحف اللہ میں عید کے دن 8 سے 9 لاشیں ایک ہی خاندان کے گئے گوادر میں ترپت میں خاران کسی بھی علاقے میں آپ کہیں ہم جہاں بھی فاتحہ خانی بڑھنے جاتے ہیں یا تو وہ موتلیٹی ریٹ نوجوان ہماری ماں بینیں زچگی اور بچگی کے دوران مر رہی ہوتی ہیں یا جو ہیں ہمارے نوجوان وہ سڑکوں پر ان کی لاشیں ایکسیدن کی وجہ سے گر رہی ہوتی ہیں کیا آپ نے کوئی بینچ مارکنگ کی ہے کہ میرے پاس بلوستان میں اتنی سڑکیں ہیں میرے پاس اتنا پیسہ ہے ان علاقوں میں آج ساتھ زیادے ہیں میں ٹرافک روڈز انسیدنٹ اور ایکسیدنٹس کو روکنے کیلئے یہ یہ میرے پاس جو ہے ایک جیمع پلان ہے